اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد ویلگم بیک میچ چینل السلام علیکم و رحمت اللہ و براتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیرد سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نائنٹ کلاس کی کمیسٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں سن ٹیکس بک بورڈ جام شروع تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ویلنسی آج ہم ویلنسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ویلنسی جو ہے وہ ایٹمز کے درمیان جو الیکٹرونز کی جو پاور ہے جب کمبائننگ پاور ہوتی ہے اس کو ہم ویلنسی کہتے ہیں ابھی وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک پوزیٹیو اور ایک نیکٹیو ہوتی ہے آپ کی جو بک میں کچھ ہی سرہ سے ہے ملائزہ کریں The combining power of an element with other elements is called ویلنسی اس کا بڑا آسان سا کنسیپٹ ہے کہ ویلنسی کمبائننگ پاور ہے یعنی کہ elements کے جو ایٹمز ہیں ان کو جو کمبائن کرتی ہے وہ ویلنسی کرتی ہے تو ایک اس طرح سے کرتی ہے تو ہم آگے چل کے مزید ابھی ڈسکس کرتے ہیں The valence depends upon the number of electrons جو ویلنسی ہے وہ جو outer most shell میں جتنے بھی electrons ہوتے ہیں اس پر depend کرتی ہے electrons in the outer most shell is the number of electrons of an atom is an element can gain or loss اور share جو outer most shell میں جو elements کے ایٹم میں electron ہوتے ہیں وہ تو یا element electron gain کرتے ہیں یعنی حاصل کرتے ہیں یا loss یعنی کہ وہ اپنے electrons دے دیتے ہیں یا sharing کرتے ہیں یہ bonding کا بھی concept اسی طرح یہ کچھ تو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں some elements with their symbol and common valences are given below آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس کی common examples ہیں common valences جو نیچے ہیں آپ ملائزہ کریں میں اس کو بالکل اچھے طرح سے explain کروں گا کہ کس طرح سے valences کا concept ہے تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ جو دیگر elements کی common example ہیں اسے ہم دیکھ لیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے hydrogen hydrogen کا symbol H ہے اس کا atomic number 1 ہے اس کی valency جو ہے minus 1 بھی ہے اور plus 1 بھی ہے hydrogen جو ہے اس کے اندر dual nature اس کی خاصیت ہے یہ جو ایلیکٹرون دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے جب یہ ایلیکٹرون دیتا ہے جب ایلیکٹرون دیتا ہے تو تو یہ جسٹ پروٹان بڑھتا ہے تو اس کا ہم پروٹان بھی کہتے ہیں تو اس کے اوپر چار جا جاتا ہے پلس H پلس اس کے پر چار جا جاتا ہے H پلس جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ایسے اگر الیکٹرون جو ہے وہ hydrogen جب الیکٹرون اپنا لوس کر دیتا ہے تو پیچھے باقی بلستا ہے جسٹ پروٹان جیسے کہ اس کے اٹامیک سٹیچر میں دیکھ رکھتے ہیں یہ نیکلیس ہے نیکلیس کے بعد اس کے اندر جو ہے ایک پروٹان ہوتا ہے جسٹ ایک اس کا الیکٹرون ہوتا ہے دب یہ الیکٹرون اپنا لوس کر دے گا تو پیچھے جو ہے جسٹ ایک جو ہے وہ پروٹان بچے گا اس کو ہم اس طرح سے شو کرتے ہیں اس کو ہم پروٹیم یہ جو ہے نا کہلاتا ہے یہ والا جو آئیسوٹوپ پروٹان جو آرڈنری جو ہائیڈروڈن ہے آرڈنری ہائیڈروڈن تو اس کو ہم جو ہے پروٹیم کہتے ہیں اس کا آئیسوٹوپ کا نام ہے مگر اس سچویشن میں یہ جو ہے وہ پروٹان کلائے گا آگے چلتے ہیں تو دوسری چیز جب یہ الیکٹرون گین کر لیتا ہے یہ ہائیڈروڈنیم بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ہائیڈروڈنیم فار ایزمبل یہ ایک اس میں جو ہے نا ایک پروٹان ہے اس کے آؤٹر موشنل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے تب یہ دوسرا الیکٹرون اس میں ایڈ ہو جائے گا ایک اور الیکٹرون اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ہائیڈروڈنیم اس ایچ اس کو پر مانس چار جائے گا اس کو ہم ہائیڈرو ہائیڈرو نیم کہیں گے ہائیڈرو نیم کہیں گے اسے لیت سارٹ نا اینا در سو اس کے بعد آتا ہے ہیلیم ہیلیم ایناٹ گے سے اس کا آؤٹر موشنل کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ کسی کے ساتھ جو ہے نا رییکشن نہیں کرتا یہ نوبل گیسیز ہیں اس کا اٹامک نمبر دو ہے اور اس کے ویلنسی جو ہی زیرو ہے اس کے بعد آتا ہے لیت سیم لیت سیم جو ہے میں ہیلیم کو تھوڑا سا ایک مزید آپ کو ڈسس کر دوں کہ ہیلیم میں کیا ہوتا ہے ہیلیم ہیلیم کے آؤٹر موشنل میں دو الیکٹرون ہوتا ہے اتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں اگر آپ جب اٹامک اسٹرکچر ڈسکس کریں گے تو بیچ میں نیپلیس ہوتا ہے اٹم کے نیپلیس کے بعد جو پہلا جو شیل ہوتا ہے آوربیٹل اس کو کہہ کرتے ہیں اس میں میکزیمم دو الیکٹرون آتا ہے اور اس کے بعد ایل ہوتا ہے ایل میں جو ہے میکزیمم آٹھ الیکٹرون آتا ہے اور اس کے علاوہ جب ان کا آؤٹر موشنل جس کا بھی کمپلیٹ ہوگا آؤٹر موشنل جب کمپلیٹ ہوگا تو اس کو ہم جو ہے نا انٹ کہتے ہیں یا نوبل گیسیز کہتے ہیں تو کوئی بھی ایلیمنٹ ہے اس کا جو ایٹم ہے وہ اپنا آؤٹر موشنل الیکٹرون ہی پورا کرنے ہی کوشش کرتا ہے تو لہٰذا آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس طرح سے یہ چیز منشن کی گئی ہے آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اسکرین میں یہ ہیلیم ہے ہیلیم کا ایٹم ہے دیکھو اس میں اس میں دو الیکٹرون اس کے آؤٹر موشنل جو ریولف کر رہے ہیں اس کی نیکلیس کے گھر ٹھیک ہے اور اس کے آؤٹر موشنل میں جسٹ دو ہی الیکٹرون آتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہے لیتھیم لیتھیم کا ایٹمک نمبر تین ہے اور اس کی ویلنسی پلس بن ہے اس کے بعد بریلیم ہے بریلیم کا فور ہے اس کی ویلنسی پلس ٹو ہے برون ہے برون کی جو اسیمبل بی ہے اور ایٹمک نمبر پانچ ہے اس کی ویلنسی پلس تھیری ہے اس کے بعد کاربن ہے کاربن کا اسیمبل سی ہے اور ایٹمک نمبر چھے ہے اور اس کی ویلنسی جو ہے پلس فور بھی ہے اور پلس ٹو بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے پلس فور اور پلس ٹو ہوتی ہے جب یہ سنگل اس کے الیکٹران جب شیرنگ کرتے تو یہ پلس فور ہوتی ہے اور جب پیر کی فارمبے کرتے ہیں تو یہ پلس فور ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے اس کی ایک مائنس فور بھی ہے جب یہ الیکٹران جب اپنے لاؤس کر دیتا ہے تو اس کی ویلنسی پلس ایند مائنس فور بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد نائٹروجن ہے نائٹروجن کی جو ہے وہ سیمبولین ہے اس کا ایٹامبیکی نمبر ساتھ ہے ویلنس اس کی مائنس ثری ہے اب میں آپو ڈیٹрائل میں بتاتا ہوں یہ مائنس اور پلس کا کیا سلسلہ ہے اس کے بعد اوکسیجن اوکسیجن کا او ہے ایٹامیک نمبر آٹھ ہے اور اس کی ویلنسی مائنس ٹو ہے فیلورین فیلورین کا ایف ہے ایف سیمبول ہے اس کی نائن جو ہے ایٹامیک نمبر ہے اور اس کا مائنس ون اس کی ویلنسی ہے اس کے بعد آتا ہے نیون تو نیون کا جو ہے وہ انٹ گیسیز میں آتا ہے اس کا سیمبل جو ہے وہ این ای ایٹامیک نمبر دس ہے اور ویلنسیز کی ضرور ہے اسی طرح ہی تقریبا جو ہے ٹونٹی فائف جو ہیں وہ ایلیمنٹس موجود ہیں سپریڈ میں تو میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے یہ ویلنسی بنتی ہے سب سے پہلے ویلنسی کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایٹامیک سٹیکچر کو سمجھنا ہوگا ایٹامیک سٹیکچر ایٹامیک سٹیکچر کی جو سٹیکچر ہے اس کو آپ کو اچھے طرح سے ذہن نشین کرنا ہوگا کہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہے اس کا اپنے ایک ایٹم لینا ہے ایٹم کے بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں جو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ اس کا نیپلیز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نیپلیز تو اس کے بعد جو آر بیٹ آ لاتا ہے اس آربیت کو ہم کے شیل کہتے ہیں اس کی کیپسٹی بھی اپنے یاد رکھنی ہے کہ اس کی میگزیمم دو ہوتے ہیں اس کے بعد ایل شیل آتا ہے ایل شیل میں ایک ماکزیمم الیکٹران آٹ آتا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم ویلنسی کو سمجھتے ہیں اب پہلے نمبر پہ ہائیڈروجن میں ایک الیکٹران موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہیلیم ہیلیم میں دو ہوتا ہے اب ہائیڈروجن کی جو ویلنسی ہے وہ ہے مائنس ون اور پلس ون یعنی کہ اس کے آوٹر موس شیل میں یہ ایک الیکٹرون لے بھی سکتا ہے اور ایک الیکٹرون لے بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہیلیم ہے ہیلیم کا آوٹر موس شیل کمپلیٹ ہے تو لہٰذا یہ کسی کے ساتھ بھی ریکنی کرے گا اس کی ایویلنسی ہوگی زیرو ٹھیک ہے لیتھیا میں ابھی اس میں سیکنڈ شیل سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سیکنڈ شیل ہے سیکنڈ شیل کونسا ہے ایل شیل آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتا ہے ایل شیل تو لیتھیاں لیتھیاں جو ہے لیتھیاں کا فسٹ جو ہے جو آوربٹ ہے اس کا نام کے ہے اس میں میکزیمم دو الیکٹرون وہ پورا ہے اس کے بار شروع ہوتا ہے ایل شیل ایل شیل میں باقی ریمیننگ اس کا ایٹامک نمبر تین ہے لیتھیاں کا لیتھیاں کا تین ہے ایٹامک نمبر جو ایک الیکٹرون ہے ہم ایل شیل میں رکھیں گے ایل شیل میں اب جب بھی یہ ریکٹ ہوگا یہ اپنا ایک الیکٹرون دے دیگا تو جب بھی ٹوٹل اس آور bem testify جتنے بھی الیکٹرون آئیں گے ٹوٹل ٹوٹل فارزیم بل ایل میں آ رہے ہیں آٹھ الیکٹرون ایتنے آ رہے ہیں ٹوٹل آٹھ آ رہے ہیں اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آٹھ آ رہے ہیں تو اگر اس کا ریشیو آٹھ کا ہاف تک ہاف سے اگر کم ہے یعنی کہ آٹھ کا جو ہاف بنتا ہے تو پلس مینس میں چلا جائے گا اگر یہ ہاف سے کم ہے تو اس کی ویلنسی 3 ہوگی پلس 3 پلس 2 پلس 1 اگر ہاف سے زیادہ ہے تو پھر اس کی ویلنسی جو ہوگی وہ مینس میں چلے جائے گی اگر آؤٹر موس شیل میں پانچ الیکٹرون ہے پانچ تو اس کی ویلنسی جائے گی مینس 3 میں اگر 6 ہیں کیونکہ اس کو فل اپ کرنے کے لیے باقی 3 چاہیے ہوں گے اگر اس کے 6 ہیں تو اس کی چلے جائے گی مینس 2 میں اگر جس کے 7 ہیں تو اس کو اپنا آؤٹر موس شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوا ایک الیکٹرون اگر جس کے 8 ہیں تو اس کی ضروری ہوگی اس کا پورا جو ہے آؤٹر موس شیل کمپلیٹ ہے جیسے کہ آپ لیتھیم میں دیکھ سکتے ہیں لیتھیم میں جو ہے وہ اس کے آؤٹر موس شیل میں ٹوٹل ایک الیکٹرون ہے اس کے آؤٹر موس شیل میں اب دیکھ سکتے ہیں اس کا جسٹ ایک الیکٹرون ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مزید 7 الیکٹرون اور چاہیے تو یہ 7 الیکٹرون اپنے پورے نہیں کر سکتا مگر یہ اپنا ایک الیکٹرون یہ لوس کر دے گا تو جس کے نتیجے میں اس کو اوپر پوزیٹیف چارج آ جائے گی تو چارج کی طرح سے بنتی ہے جب بھی کوئی بھی الیکٹرون کوئی بھی ایٹم جب اپنا الیکٹرون دے دے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ پوزیٹیف چارج آ جائے گی جو لے گا اس کے اوپر نیگٹیف چارج آ جائے گی جیسے کہ آپ اوکسیزن کو دیکھ سکتے ہیں اس کو اوپر مائنس 2 جو ہے نا وہ اس کی ویلنسی ہے کیونکہ جب بھی میں آپ کو یکبر دیتا ہوں جب بھی وارٹر بنتا ہے جب اس میں اوکسیزن اور دو ہائیڈروجن ہوتے ہیں اس کا فارمولا اس کوشیوں ہے پانی کا فارمولا ہے ہوتا کچھ ہوں ہے کہ اگر آپ یہاں پر ایک اٹامیک سٹیکسر بنائیں گے اوکسیزن کا یہ نیٹیس ہو گیا اکسیزن کے بعد ایک ایشل ہو گیا اے میرے دو ایکٹرون اور باقی کتنے بچے اس کے لیے آپ کو اکسیزن کا اٹامیک نم پر ریاض ہونا ضروری ہے اور اکسیجن کا اٹامیک نمبر آٹھ ہے تو دو ہم نے الیکٹرون کے شیل میں رکھے اور باقی بچے چھے ابھی کے شیل تو کمپلیٹ ہے ابھی ال کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تو ابھی مزید اس کو کتنے چاہیے باقی دو الیکٹرون چاہیے تو اس کے ساتھ ہوتا کچھ یوں ہے کہ دو ہائیڈروجن جو ہے وہ اس کے ساتھ ریکٹ کر لیتے ہیں تو الیکٹرون یہاں سے اس کے ساتھ شیرنگ کرتے ہیں جس کے بعد کیا بن جاتا ہے وارٹر بن جاتا ہے ایچ ٹو او اور یہ دو الیکٹرون وارٹر کے لیتا ہے تو اس لیے اس کی ویلنسی جو ہے وہ مائنس ٹو ہے ٹھیک ہے اور ہائیڈروجن کے اندر ڈیول دونوں دونوں قسم کی جو ہے نا خاصیت ہیں وہ الیکٹرون شیل لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویلنسی کا ٹوپک سمجھ میں آیا ہوگا تو اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں نے اپنا واتس اپ نمبر بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو وہاں سے آپ اٹھا لیئے گا وہاں سے واتس اپ کے آپ مجھ سے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے راہ ہے تو آپ وہ بھی مجھے دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کا یوٹوپک کیلئر ہو چک ہوگا پھر بھی اگر کوئی کنفیوزنگ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ بڑی لگن اور مہنس سے اپنی آپ پڑھائی کو جاری رکھیں انشاءاللہ اسی طرح ہی ہم ملتے رہیں گے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ